عام آدمی پارٹی یہ آپ کی پارٹی ہے یہ عام آدمی کی پارٹی ہے یہ اس دیش کے یواؤں کی پارٹی ہے اس دیش کے یوتھ کی پارٹی ہے اس دیش کی گرہنیوں کی پارٹی ہے ہاؤز وائبز کی پارٹی ہے بچوں کی پارٹی ہے بوڑوں کی پارٹی ہے بزرگوں کی پارٹی ہے اس دیش کے لوگوں کا سپنا ہے جو جو لوگ اس ویوستہ سے پیڑت ہیں جو جو لوگ دکھی ہیں اور بھارت کو بدلنا چاہتے ہیں اس ویوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کا سپنا ہے یہ ہماری پارٹی نہیں ہے اس لئے یہ بہت ضروری ہے جائے پرکاش نارائن جی کے بعد چالیس سال کے بعد آج ایک ایسا موقع ملا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید بھارت بدلے گا اس موقع کو ان گوا نہیں سکتے اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس پورے پریاس کے ساتھ جڑیں آپ اس پارٹی میں جڑیں کیسے جڑ سکتے ہیں اس پارٹی میں ایک ہے اورڈینری میمبر اورڈینری میمبر مطلب کہ آپ میمبرشپ فیز دیں اور آپ تین سال کے لئے سادسے بن گئے لیکن آپ کو کوئی ووٹنگ ادھیکار نہیں ہوگا پارٹی کے لئے ایک ہے سکریہ میمبر ایکٹیو میمبر کہ اگر آپ اورڈینری میمبر بننے کے بعد چار مہینے سے زیادہ پارٹی کے وولنٹیر کے لئے دیش کے لئے کام کرتے ہیں تو آپ سکریہ کارکرتا بنتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو آپ کو ووٹنگ رائٹس بھی ملیں گے پارٹی کے لئے لیکن ابھی تھوڑا سمیں لگے گا پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے ابھی کیون نیشنل کاؤنسل اور نیشنل ورکنگ ٹیم بنی ہے اب دیرے دیرے ہر راجی کے اندر کمیٹیاں بنائی جائیں گی ہر جلے کے اندر کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور نیچے گاؤں گاؤں تک وارڈ وارڈ تک پولنگ بوٹھ لیول تک کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں اگر آپ میمبر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا بڑھے گا جب آپ کے علاقے کے اندر آپ کی کمیٹی بن جائے تو آپ کا پارٹی کا دفتر کھل جائے تو آپ وہاں جا کے میمبر بن سکتے ہیں لیکن میمبر بنے یا نہ بنے کیا پرک بڑھتا ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہمیں تو بھارت بدلنا ہے پارٹی ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے ہمیں بھارت بدلنا ہے اس کے لئے ضروری آپ ابھی سے لگ جاؤ میمبر باد میں بنتے رہیں گے ابھی سے آپ لگ جاؤ آپ والنٹیر بن جاؤ آپ کام کرو کیا کیا کر سکتے ہیں روز کم سے کم پانچ یا دس اپنے دوستوں کو فون کر کے بولو کہ اگلی بار بی جے پی کو ووٹ مد دینا اگلی بار کانگریس کو ووٹ مد دینا اگلی بار مولائم سنگھ جی اور مائیواتی جی کو ووٹ مد دینا اگلی بار آپ آپ اپنی پارٹی کو وڑ دینا عام آدمی پارٹی کو وڑ دینا روز دس لوگوں کو فون کر کے بولو اور ان دس لوگوں کو بولو کہ اگر وہ سہمت ہیں تو وہ بھی آگے روز دس دس لوگوں کو فون کر کے بولو دوسری چیز کیا کر سکتے ہیں اس پارٹی کی ایک سیڈی ہے فلم ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر ہے آپ پارٹی کے دفتر سے بھی سیڈی لے سکتے ہو ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو آپ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو بلائیے رشتداروں کو بلائیے اور وہ فلم دکھا سکتا ہے آپ اپنے علاقے میں لوگوں کو اکٹھا کیجئے اور ان کو فلم دکھا سکتا ہے اس طرح سے آپ پرچار کر سکتا ہے تیسرا آپ اس کے پیمفلیٹ ہیں وہ پیمفلیٹ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی فوٹو کاپی کر آکے آپ بانٹ سکتا ہے تو یہ تین چیزیں تو آپ تورنٹ کر سکتا ہے اور اگر آپ یہ کریں تو آپ ویب سائٹ پہ آکے ہماری ویب سائٹ پہ آکے آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ میں نے ایسا کیا آپ یہ لکھئے گا اس ویب سائٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی وولنٹیر کا گان کیا تو آپ پوست کر سکتے ہیں تو جب آپ یہ لکھیں گے کہ میں نے آج دس لوگوں کو پون کیا میں نے پیمفلیٹ بانٹے تو آپ کی بات دیکھ کے دوسروں کو بھی پروت ساہن ملے گا دوسروں کو لگے گا میں بھی کروں آپ کو دیکھ کے اس کو بھی لگے گا تو آپ یہ ضرور لکھئے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں تو ہمارے ابھی آپ کے ساتھ جڑاؤ محسوس ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ جڑ سکتے ہیں اور جب آپ کی علاقے کے اندر پارٹی کا دفتر کھل جائے تو پھر آپ وہاں جا کے جڑ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ ہی کو کہیں بھی آپ ہی کھول لیجئے پارٹی کا دفتر اور کوئی کیوں کھولے آپ ہی کی تو پارٹی ہے آپ خود ہی کھول لیجئے خود ہی دفتر بن جائے